بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو می کوکنگ چینل جی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار ایزی اور سیمپل اور چٹ پٹا رائتے کی ریسیپی اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں رائتے کی ریسیپی جو آپ نے بہت زیادہ پسند کی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ رائتے کی ریسیپی شیئر کر دی جائے تو چلی آئیے ریسیپی کو پھرانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پدینہ اور تین سے چار آپ نے جو ہے وہ ہری مرچیں لے لینے اور ایک میڈیوم سائز کا آپ نے پیاز اور تھوڑا سا پائن ڈال کے بلنٹر جار میں جگ میں آپ نے اسے گرینٹ کر لینا ہے تو ہماری گرین چٹنی جو ہے وہ ایککپ ہوں تو اپنے دھنیا اور پدینہ جو ہے اور گرین چلی ہوا اچھے سے پیچ میں پیچ جائے تو ہماری گرین چٹنی ریڈی ہو جائے گرین چکنی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اپنے ایک بال لینا ہے اور اس میں ڈالنا ہے ایک کیاپ دھین ڈہیں جو ہے وہ آپ نے ڈھیک لینا ہے اسے اچھے سے میکسگو کریں گے اسے اتنا باللنگ ihren اسے دھین اسلوہ جلئے اچھے پیٹ لی اور اب باری ہے اس میں ویجیٹیبلز ایٹ کرنے کی ویجیٹیبلز میں بہت سمپل جائیں گے بسیق سی بس دو ویجیٹیبلز میں ایٹ کی ہیں ایک میڈیم سائز کا آپ نے باری چوب کیا ہوا پیاس ایٹ کر دینا ہے اور ایک ہیرہ آپ نے شامل کر دینا ہے زیادہ یا کم آپ کر سکتے ہیں اور دو ہری میرسے آپ نے کٹ کر گڑال دینا ہے اور تھوڑا سا پودینہ آپ نے ایٹ کر دینا ہے اور جو ہم نے گرین چٹنی بنائی تھی وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور نمک جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے ایٹ کرنا ہے اور ہری میرچ اور نمک جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ رکھ لیں میں نے یہاں پر جو ہے وہ چٹ پٹا سا رائتہ بنایا ہے اگر آپ کو سپائسی نہیں پسند تو آپ اسے کم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم رائتوں کو اچھے سے مکس کریں گے تو بہت ہی مزیدار سا رائتہ بنا تھا یہ کیونکہ میرے موں میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے تو اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے فریز میں رکھ دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے یہ رائتہ جو ہے وہ چاولا کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ مٹر پلاو بنائیں بیف پلاو بنائیں چیکن پلاو بنائیں یا ویسے ہی آپ اسے بنائیں اور روٹیوں چپاتی کے ساتھ بھی آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں یا آپ ویسے بھی اسے انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اور چٹ پٹ رسہ ہے تو بیسے بھی آپ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تو تب اسے آپ سرف کریں گے تو بہت ہی مزیدار سر آئیتا ہے آپ اسے ضرور رائے کیجئے گا اور فیڈبیک لازمی دیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور مزید ایسی ریسیپیس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مشنا ہو تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ